رات کے لگ بگ سوا دو باجرے تھے اور مجھے مری جانے کا شوق پڑا ہوا تھا بلکل اندیرہ تھا گلیوں میں کوئی بندہ نہیں تھا بلکل سنسان علاقہ یہ چیک کریں یہ میرے دوست کھڑے ہیں گاڑی کے اندر میرا انتظار کر رہے ہیں جیسے ہی میں ان کے پاس آ رہا ہوں اور انہوں نے ابھی گاڑی سٹارٹ کر دی ہے اور دیکھیں میں ایک الہ جا رہا ہوں میں خوش بھی تھا اور ڈھرا ہوا بھی تھا اور اس کے بعد ہم گاڑی کے اندر بیٹھ چکے ہیں اور یہ دیکھیں ہم تقریبا جیلم والے جیٹی روڈ کے پاس پہنچنے والے ہیں اور ہمیں تھوڑی تھوڑی بوک لگ رہی تھی ہم نے سوچا چلے کسی ہوتل پر رکھ کے کچھ کھا پی لیتے ہیں پہل آخر ہم ایک ریسٹورنٹ پر رک گئے مٹکا ہونڈا ریسٹورنٹ جا چاہ پینی ہے جا چاہ 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 لگے مارال یہ گرم گرم مٹکا چائے تیار ہو کر آ چکی ہے اور ہم چار لوگ ہیں یہ میرے فرینڈ نے ساتھ بیٹھے ہیں اور بہت ہی گرم چاہے ابھی پینے والے تو نہیں ہیں ہم نے ساتھ بسکٹ وغیرہ مگوا لی ہیں اور یہ دیکھیں ہم دوستوں نے اپنے اپنی چاہے وہ گرابی لی ہے تھوڑی تھوڑی اور بسکٹ وغیرہ بھی کھا رہے ہیں ساتھ ساتھ ہاں ہاں میں یہاں پہ کھڑے ہویا تو ہم نے سوسوس آگا پھو تیزے تو ابھی ہم سوسوس کرنے جا رہے ہیں ہوتل سے فارغ ہونے کے بعد ہم لوگوں نے اپنے سفر کا آغاز دوبارہ شروع کیا ابھی ہم صبح کا ٹائم ہے اور ہم اسلام آباد کے اندر پہنچ چکے ہیں یہ دیکھیں کیا نظارہ ہے اسلام آباد میں ہم تقریباً فرس ٹائم آئے ہیں اور ہمیں دیکھ کر بہت اچھا محسوس ہو رہا ہے بہت زیادہ ہوئی 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 بڑا ٹھان کا مول ہے یہ صبح کے ساڑھ چھے باجنے لیکن ابھی تک ہم اپنی منظر تک نہیں پہنچ سکے لیکن راستے میں ہمیں بہت سے نظارے دیکھنے کو ملے ہیں ہم لوگ اتنے خوش تھے اتنے خوش تھے کہ ہمیں ٹائم کا بالکل پتہ ہی نہیں چل رہا تھا اور جیسے جیسے ہم قریب پہنچتے جا رہے ہیں ہم زیادہ پر جوش ہوتے جا رہے تھے کہ ہم مری کے اندر جانے والے ہیں مری پہنچنے والے ہیں ہم لوگ بہت ہی زیادہ خوش تھے دو بہت کے نکلے ہوئے ابھی نو بجے پہنچنے ہیں ہاں جی کھاں جی کھاں جی ہم روم کے اندر پہنچ چکے ہیں اور دوست میرے اتنے زیادہ تھکے ہوئے ہیں ان کو نین اتنی سخت آئے ہوئی ہے کیونکہ پوری رات سے ہم سفر کرتے آ رہے ہیں اور ابھی میں بھی ان کے ساتھ بلکل گھسنے والا ہوں اور سونے لگیں ہم لوگ اور اس کے بعد ہم لوگ جا مال روڈ کی طرف نکلیں گے انشاءاللہ یہاں پر ویو چیک کریں جناب دو دوست بس باہر نکل آئے ہیں اور جیسا کہ ہم نے ناشتہ نہیں کیا ہوا تھا ہمیں بہت سخت بلک لگی تھی ہم لوگ لیز کھانا سٹارٹ کر دیا اور ہمارے دو دوست جو ہیں وہ ابھی روم کے اندر ریسٹ کر رہے تھے ہم لوگ چپکے سے باہر نکل آئے تھے نظارہ چیک کرنے لو جی تھانڈ آئی ہے ایک ہو نہیں تے جناب جی رجی کے لیز میں ниڈیائی جو ہوتا کر دیا جی اس گلد رجی کے لئے تھے نکل آئی ہے ا زی بہ prosecution اللہ خارج تھی writًا v ب Argent میں نےでکارہ دیا جو ہوتی ہے سیرا کہ سیراہ تیرا تو رجی سے heر ہے سالے بعد تو نعция ہے رجی اور چکنے لگے چکر ہی جی ہم سائر لکھنے لگے اور کچھ کھانے پینے کے لئے ابھی ناشتہ ہوا گا ہمارا یہ میں ہوں اور یہ میرے دوست ہیں اور یہ ہمارا ناشتہ ہو رہا ہے وہ بھی ساڑھے تین بجے موسیقی دیکھیں ایک نیچے میں نے ڈالیا اوپر ایک شنے ڈالیا اسٹوک پر یہ میں نے ڈالیا ڈالیا ٹھیک ہے یہ ٹائم بھی چیک کر لیں آپ رات کے ساڑھے آٹھ ہو رہے ہیں تقریباً زیرو پیانے ہو رہا ہے زیرو سے بھی گم ہو رہا ہے لو جی ہم مار روڈ پر آ چکے ہیں بہت دلکش مناظر دیکھنے کا مل رہے ہیں سارا بزار جوہاں گھرم ہوا آئس ٹائم رات کے تقریباً ساڑھے آٹھ باجنے ہیں جیسے کہ آپ کو ویڈیو کے اندر چیک کروایا اور ہم ابھی کچھ کھائیں پییں گے اس کے بعد مزید ہم انجوائی کریں گے موسیقی 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 واہ واہ پڑیا لیرا نکل گئی بھگران دے کر گئی راتی پڑے مانج دے رہی یار کے وچوب کے وار جاندر یار چھو یار اللہ بہتا جاکی نہیں ندی ایسے بھائی مجھے نہیں دے یار آنو شلو جی آپ نے جو enemy پروز گو اور اب چاہے کرنے کا خرمیاں یہ گچا parlar۔ لہو جی یہ کیوں اور لگنے کے بعد جی پیو چوک کے باہر کنے ہیں Deutschland دaina چکے ہیں ہمیں نیند اتنی سخت آ رہی ہے کہ ہم اب واپس اپنے روم کی طرف روانہ ہونے لگے ہیں بہت تھکان ہو چکی ہے ہمارا جانے کا ٹارم آگے ہیں ہم لوگ اسلامباد کی طرف روانہ ہونے لگے ہیں اسلامباد میں ابھی ہم نے پھر نہ ٹرنا ہے اور اگر آپ کو نیکسٹ پار چاہیے تو نیچے کومنٹ سیکشن میں ضرور کومنٹ کریے تھنکس فر واشنگ اللہ حافظ